اوزو باللہ من الشیطان الرجیم یا کتاب تریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی وعتونی مسلمین قالت یا ایوہ الملعو افتونی بی امری ما کنتو قاطیتا امرن حتی تشہدون قالو نہنو لو قوة فاولو بأس شدید والأمر اليکی فنزری مازا تعمرین قالت ان الملوک اذا دخلو فجیتا افسدوها واجعلو عزتا آلها ازلتا وقذالکا يفعلون وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ لَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ فَنَاظِلَةٌ بِمَا يَرْجِرُ مُرْسَلُونَ ابھی آپ نے سور نمل کی آیت ستائیس سے پہنتیس کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے قَالَا سَنَنْزُرُوْا صَدَقْتَا أَمْ كُنْتَ مِنَتْ قَازِبِينَ عید ستائیس اِذْ حَبِّ كِتَابِ هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ سُمَّ تَوَلَّ عَنُهُمْ فَنْزُرُ مَعْزَا يَرْجِرُونَ عید ستائیس قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلْعُوا إِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ عید ستائیس اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ عید تیس اللہ تعالو علیہ وَعَتُونِ مُسْلِمِينَ عید اکتس ترجمہ فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور یہ ان پر ڈال آ پھر وہاں سے ہٹکچا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے کہا اے سردار اے سردارو مجھ پر ایک معزز خط ڈالا گیا ہے یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤو یہ ترجمہ سور نمل کی آیت ستائیس سے اکتنس کا تفسیر آیت ستائیس جب حدود نے حضرت سلیمان کو سبا والوں کی اور ان کی ملکہ کی خبر دی تو آپ نے حدود سے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا اور تو نے یہ خبر سچ سچ بتائی ہے یا سزا سے بچنے کی تدبیر نکالی ہے آیت ستائیس سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے نام میرا یہ خط لے جا ان کو خط دے کر الگ ہٹ جا اور دیکھ کیا جواب دیتے ہیں آپ نے برقیس کو اور ان کی قوم کو ایک خط لکھا اور اسے حدود کو دے دیا حدود یہ خط اپنے بازو میں یا چونچ میں دبا کر سبا والوں کی طرف اڑا اور برقیس کے قلوت خانے میں پہنچا اور روشندان سے اس خط کو اس پر ڈال دیا پھر عدب کا لحاظ کر کے ایک طرف ہڑ گیا ملکہ خط دیکھ کر پہلے تو آگ بگولہ ہو گئی پھر ڈری پھر کچھ سونچ کر خط اٹھا کر اس کی مہر توڑی اور اسے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ پھر اس نے دربار میں بڑے بڑے سرداروں وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور اقابل ریاست کو جمع کر کے ان سے مقاتب ہوئیں جیسا کی حیات 29 تیس اکتیس ملکہ کا خط کے بارے میں مشفرہ میں جیسا کی میں جیسا کی ہے کہ یہ اراکین ریاست اور اے سردار اے سرداروں میرے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے کیونکہ اس کو ایک پرندہ لایا تھا اور یہ ایک عجیب بات تھی اس لیے اس نے سوچا کی ضرور یہ کسی بڑے معزز آدمی کا خط ہے جو اس طرح میرے پاس بھیجا گیا ہے یہ کام کسی بادشاہ کے تو بس کا ہے نہیں پھر اس نے امرائے دولت کو یہ خط پڑھ کر سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو جا ہو کر آ جاؤ وہ پہچان گئے کہ یہ خط اللہ کے نبی رسولیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے جن کے مقابلے کی کسی میں تاب نہیں اس خط کی عبارت بے حد فصی و بلیق اور مختصر ہے آسان و اچھی عبارت میں معافی معنی کے موتی پیرو دیئے گئے ہیں قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری ما کنتو قاطیتا امرا حتی تشہدون آیت بتیس قالو نہنو اولو قوت و اولو باس شدید و الامر الیکی فنزر فنزری فنزری مازا تعمرین آیت تیس قالت ان الملوکا اذا دخلو قریتا افسدوها و جعلو عزتا اہلها ازلتا و قزالکا يفعلون آیت چونتیس و انی مرسلتن الیہم بہدییتن فنازرتن بہم فنازرتن بما یرجع المرسلون آیت پیتیس ترجمہ ملکہ نے کہا اے سردارو میرے معاملے میں مشفرہ دو میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تاوقت یہ کی تم موجود نہ ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت والے اور جنگ جو ہیں اور معاملہ آپ کے اختیار میں ہے غور کر لیجئے آپ کیا حکم دیتی ہیں بولی دیکھو جب کسی شہر میں بادشاہ آتے ہیں تو اسے تباہ کر ڈالتے ہیں اور اس کے معزز شہریوں کو ظلیل بنا دیتے ہیں وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں میں ان کے پاس توفے بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کی بھیجے ہوئے کیا بات بھیجے ہوئے کیا بات لے کر واپس آتے ہیں یہ تھا ترجمہ آیت بتیس سے پیتیس کا تفصیل آیت بتیس ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط پڑ کر سنایا اور مہم میں ان سے مشفرہ کیا اور کہا کہ میں حکومت کے کسی کام کو تمہاری موجودگی میں تمہارے مشفرے ہی سے کرتی ہوں اس سلسلے میں تمہاری جو رائے ہو پیش کرو تاکہ میں عملی قدم اٹھاؤں آیت تیس اراکین سلطنت کام مشفرہ بولے کی جہاں تک طاقت اور جنگ کا سوال ہماری فوج باقاعدہ مسئلہ ہے اور ہم زبردست طاقت کے مالک ہیں اور جمجوبی ہیں آگے معاملہ آپ کے اختیار میں ہے آپ جیسا حکم فرمائیں ہم اسے بجا لانے کے لئے حاضر ہیں نہ تو ہم کمزور ہیں نہ ہمیں کوئی اندیشہ ہے اگر آپ جنگ کا اشارہ کریں گی تو ہم ہر طرح سے تیار ہیں آیت چونتیس ملکہ کا سلح کی طرف محلان ہم حاضر ہیں اور آپ کی جو رائے ہو اسی پر عمل کرنے کو تیار ہے تمام سرداروں نے معاملہ ایک عورت پر چھو دیا مگر چونکہ وہ آقبت اندیش تھی اور دور رس نگاہ رکھتی تھی اور سرداروں سے جنہوں نے لڑائی کی طرف اشارہ کیا تھا زیادہ ہوشیار تھیں اس لیے اس نے حضرت سلیمان کی شخصیت کو اور ان کے مقام کو تار لیا اور سمجھ لیا کہ ان کی فوج کے مقابلے پر آنے کی کسی کو تاب ہے ہے جن کی فوج میں جن انسان پرندے چرندے سب ہی شامل ہیں ایسی فوج کا کون مقابلہ کر سکتا ہے علاوازین اس نے حدود ہی سے بھاپ لیا تھا کہ جس کے حکم کے جانور اس قدر تابع اور معدب ہوں انسان میں اس کے مقابلے کی سکت نہیں اس لیے اس نے کہا کہ اگر ہم ان کے بلائے ہوئے نہ جائیں اور ان سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں پھر وہ ہمارے مقابلے کے لیے اپنے عجیب و غریب لشکر کو لے کر میدان میں آڈٹیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہم سب کو تباہ کر دیں گے کیونکہ بادشاہوں کا دستور ہے کہ جب وہ فاتحانہ شان سے کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد مچاتے ہیں اور عزید شہریوں کو ضلیل کر دیتے ہیں شہر ویران کر دیا جاتا ہے اور اس کے باشندے قتل اور گرفتار کر لی جاتے ہیں جب ملکہ نے یہ الفاظ کہے تو حق تعالیٰ نے فرمایا اور ایسا کیا کہتے ہیں پھر ملکہ سلوہ و صفائی اور جنگ نہ کرنے پر جھک گئی کہ توفیت آئے بیج کر آپ کو مروب کیا جائے اور آپ سے دوستانہ تعلقات پیدا کیے جائیں آیت پہتیس چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی شان کے مناسب آپ کے خدمت میں توفیت آئے بیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے اور آپ کیا جواب دیکھتے ہیں ممکن ہے آپ ہمارے توفیت قبول فرما لیں اور ہم پر چڑھائی سے باز آ جائیں یا ہم سے سالانہ خراج وصول کر لیا کریں اور خود ہی اسے مقرر فرما دیں ہم انہیں برابر سالانہ ٹیکس ادا کرتے رہیں گے اس صورت ہی سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے برقیس اپنے شرک کے زمانے میں کمال ہوشیار تھیں انہیں معلوم تاکہ توفیت آئے بھیجنے سے سخت سے سخت انسان بھی موم ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی علاوہ آزین یہ بھی سوچا کہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی اگر بادشاہ ہیں تو ہمارے توفے قبول فرما لیں گے پھر ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں اور اگر توفے قبول نہ فرمائیں فرمائیں گے تو پھر وہ اللہ کے نبی ہیں ان کی پہروی اختیار کرنے میں دین و دنیا کی سعادتیں نصیب ہوں گی یہ تھا سورہ نمل کی آیت ستائیس سے پہنتیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علی و لکن صرفانہ کیم ارفانہ ایاء کے بریاتے ذکر ٹکیم موسیقی